اسلام علیکم دوستہ آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنی اس یوٹیوب چینل میں تو دوستہ آج کی اس ویڈے میں ہم بات کریں گے ڈی آ جی نارت کشمیر کے بارے میں جنہیں نے قرآن کا حوالہ دے کر ڈرگس کے بارے میں کیا بولا ہے آپ کو میں اس ویڈے میں سب کو ہی دکھاؤں گا آپ کے سمجھے میں ایک ویڈیو کلپ لے کروں گا جس کو دیکھ کر آپ کو سب کو سمجھا جائے گا اس سے پہلے آپ سے ایک روکیشٹ آ کرے پی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو جنہیں کو جلی سے سبسکریب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی آل پر سیٹ کر دینا جس قرآن شریف ہمیں دیا ہے میں پیس بی اپون ہم ان کی اسی قرآن پاک شریف کے آیت پانچ سورہ پانچ آیت نائنٹی میں یہ کہا گیا آپ یاد رکھیں آپ دیکھیں بھی کسی عالم سے کنسلٹ کریں کیا میں صحیح بول رہا ہوں سورہ پانچ آیت نبے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی نشیلی دوا چاہے وہ شراب ہو یا ڈرگز ہو یہ ہمارے لیے حرام ہے جب ہم شراب کو حرام مانتے ہیں ڈرگز کا ایکسپٹنس کیسے ہے آپ سورہ پانچ آیت نائنٹی کو دیکھیں اور اس کو آپ کو جواب ملے گا کہ ہمارے قرآن پاک شریف میں بھی ڈرگز سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے تو دوستو آپ لوگ نے میڈیو کے لیے دیکھ لیے ہر کوئی مسلمان جانتا ہے شراب پینا اور ڈرگز کرنا اسلام میں حرام ہے لیکن چھوڑنے کا نام کوئی نہیں لے رہا ہے تو دوستو آپ کی کہنا ہے اس کے پر میں کومنٹ سیکشنز ضرور پتانا چلو اس ویڈے میں اتنی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈے پسند آیا ہوگا اگر ویڈے پسند آئے ویڈے کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا تو بھی سب اسکرم کر دینا چلو ملتے ہم نیکش ٹی ویڈے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ